کیا ہو رہا ہے یہ؟ شور کی واہ سنکا وہ گھبرا کر موں پر نکاب کیے باہر آئی سامنے پلیس کو مارج اور ورید سے بحث کرتے دیکھ کر پریشان ہوئی آپ اندر جائیے اسے یوں باہر آتا دیکھ کر مارج نے آنکھیں نکالی ہو کیا رہا ہے؟ پلیس والوں کی نظرے سے کھوچ رہی تھی مارج کا بس نہیں چل رہا تھا یا تو نشرا کو ایک لگا دے یا پلیس والوں کی آنکھیں نوچ لے آگے بڑھ کر یک دم وہ انکھوں نشرا کی بیچ ایسے آیا کہ وہ اس کے چوڑے جسم کی پیچھ سے چھپسی گئی آپ اندر جائیے میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں جائیے وہ اپنی بات پر زور دے کر اسے اندر جانے کا اشارہ کرتے ہوئے بولا مگر نشرا کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہو رہا تھا اس کے چہرے کے پتھریلے تاثرہ دیکھتے وہ مزید کوئی بحث کیے بینہ اندر چلے گئی کیا ہوا آپا؟ مایا بھی گھبرائی ہوئی تھی پتہ نہیں یار پولیس کھڑی ہے باہر مجھے ڈھر لگ رہا ہے وہ ہاتھ مسلتے ہوئے بولی سرناب کچھ دیر پہلے ہی سوئی تھی اس کے بدولت وہ دونوں آہستہ آواز میں ہی باتیں کر رہے تھی آہ مجھے چند منٹ دے میں اپنی وائف سے بات کر آ رہا ہوں نشرا کے اندر جاتے ہی اس نے مڑ کر کہا او بابو یہ بھاگنے کی طریقے ہم پر مت اسماؤ مجرموں کی ان چلاکیوں سے ہم اچھے سے واقف ہیں بھویں سکیٹی و انتہائی بدلہاسی سے مارچ سے بولا میں اگر قبالے جرم نہ کرتا تو کیا کر لیتے آپ جب میں اتنا بڑا سچ بغیر کسی ہیلے بہانے کے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تو میری اس بات پر بھی یقین کر لیں کہ میں پانچ منٹ میں آپ کے پاس موجود ہوں گا اندر میری خواتین ہیں اس لئے میں آپ کو اندر نہیں بلا سکتا تمہیں ابھی اس وقت ہمارے ساتھ آنے جانا ہوگا وہ مارچ کی بات پر کچھ دیر کیلئے سوچ کر بولا جہاں کہیں گے آپ کے ساتھ جانے کو تیار ہوں مجھے صرف چند منٹ دے دیں ورید تماشائی بنا سب کچھ دیکھ رہا تھا تم ایسا کچھ نہیں کرو گے مارچ میں عجاز انکل کو فون کرتا ہوں آخر اسے بولنا پڑا میں بہتر جانتا ہوں کہ میں کیا کر رہا تم بس ان سب کا خیال رکھنا مارچ نے اس کے کندر پر ہاتھ رکھتے اور سکون انداز میں کہا ایسے جیسے پولیس والوں کے ساتھ اپنے کیے کی سزا بھکتنے نہیں ٹرپ پر جا رہے ہیں تم پاگل ہو گئے ہو جانتے ہو اس کا کیا انجام ہو سکتا ہے وہ اب تک اس کے تاثرات اور اس کے انداز پر حیران تھا اسے نہیں معلوم اسے سزائے موت ہو سکتی ہے میں نے ہر انجام کو ذہن میں رکھ کر یہ سب کیا تھا تمہاری فکر اچھی لگی مسکرا کر اس کے کندے کو تھپ تھپایا ورید کو وہ اس وقت دنیا بھر کا بے واقف انسان لگا جو اپنی موت کو خود دعوت دے رہا تھا اوہ ہیرو بس کرو یہ جذباتی فلم جلدی سے اندر ہو کر آؤ ہمیں اور بھی کام ہے پولیس افریس سے جھنجھلا کر بولا مار تیزی سے کمرے کی جانب بڑھا کیا تماشا ہے بہار نشنا اسے اندر آتے دیکھ کر آہستہ مگر گھراتے لہجے میں بولی کبھی کبھی انسان زندگی میں اپنوں کی خاطر کچھ ایسے اقدام کر دیتا ہے کہ اسے اپنی زندگی کی بھی پرواہ نہیں رہتی ایک گہری سانس خارج کرتے وہ اس کے سامنے کھڑا ہوا نشنا نے الجی نظروں سے سے دیکھا زرناب کو ولی چودری نے اٹھوایا تھا مارچ کی بعد پر اس نے مو بنایا یہ بات میں چانتی ہوں مگر یہ نہیں جانتی کہ اس کا قتل کس نے کیا مارچ کی بعد پر اب کے اس کی آنکھیں حیرت کی زیادتی سے پھیلی کم حیران مایا بھی نہیں تھی ایک جانب بیٹھے وہ خموشی سے انہیں دیکھ رہی تھی جو آمنے سامنے کھڑے ہر چیز کو بھلائی ہوئے تھے ڈانٹ ٹیل می مارچ کے تم دونوں میں سے کسی نے نشرا نے اپنے مو پر ہاتھ رکھے دل یہ ماننے کو تیار نہ تھا وہ میں ہی تھا جس کی ہاتھوں وہ شخص قتل ہوا کتنے عرام سے وہ اتنی بڑی بات اسے بتا رہا تھا مارچ وہ صدمی کے باعث بس اتنا ہی کہہ سکی مایا بھی موں کھولے اسے اعتراف کرتے دیکھ رہی تھی اس لئے کہا تھا رشتوں کے آگے کبھی کبھی انسان بے بس ہو جاتا ہے وہ سر چھکا کر استزائیہ ہسا تم پاگل ہو گئے تھے وہ اس کی کمیز کو سینے کی جگہ سے تھامے مٹھیوں میں زور سے بھیجتے اسے چھٹ کر بولی ہاں غصہ انسان کو پاگل ہی کر دیتا ہے پھر وہ کسی انجام کو نہیں سوچتا مارچ کا دکھ بھرہ انداز مجھے ماف کر دے اس لئے کہا تھا مجھے آپ کی زندگی میں نہیں آنا چاہیے تھا سوائے دکھ عذیت اور آنسوں کے میں آپ کو کچھ نہیں دے سکا ہاں مگر مارچ آپ سے بہت محبت کرتا ہے وہ جو سب میں نے کہا وہ بھی غصے میں تھا کہ مجھے آپ پر اطماع تھا اور زرناب کا یوں مجھ سے چوری چھپے نکاح کروا کر آپ نے میرے اطماعات کو ٹھیس پنچایا تھا بس غصے میں دو غلط کام ہو گئے آپ کا دل دکھانے کا اور کسی کے قتل کا اس کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھے اس کے آنسوں بہاتی آنکھوں میں دیکھتے اس کا دل ڈاما ڈول ہو رہا تھا مارچ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو تم تم تو لوگوں کا دل دکھا دو تو تمہیں دل کیچوے لگاتا ہے کہ تم نے کسی کا دل دکھا دیا پھر اتنا بڑا قدم تم تم جھوٹ بول رہے ہو نا وہ بے بسی سے بولتی اسے اور بھی تقلیف سے دوچار کر رہی تھی مارچ نے تھوک نگلتے نفی میں سر ہلایا اس کے سینے پر دھرے اپنے ہاتھوں میں رکھے اس کے ہاتھوں پر سر ٹکا کر وہ رو دی بابا بابا سین تمہیں بچا لیں گے تم نے ایک برے شخص کو مارا ہے کسی مصوم کو نہیں یک تم سر اٹھا کر وہ محترم نظریں اٹھا کر امید سے بولی چاہے وہ برا تھا یا اچھا مگر میں نے اسے مارا بغیر کسی اتھاوٹی کے اس کی سزا مجھے ملے گی اور ملنی چاہیے ملک سہیں بھی کچھ نہیں کر سکتے اس کی بات پر نشرا نے غصے سے اس کے ہاتھ چھٹکتے اس کے کندوں پر تھپڑ مارے مائیہ یک دم اسے مار سے پیچھے کرنے کے لیے آگے بڑی مارچ نے اسے آگے بڑھتا دیکھ کر ہاتھ اٹھا کر منع کر دیا تم تمہیں کسی سے محبت نہیں تم صحیح کہتے تھے تم نے مجھ سے محبت نہیں کی میرا کیا ہوگا تمہارے بغیر مگر نہیں تم نے صرف ذرناب کو چاہا تم نے جھوٹے دعوے کیے مجھے اپنی محبت میں فسا کر خوب بدلہ لیا تم نے تم بہت بورے ہو مارچ آخر جب وہ تھک گی تو اس کے کندے پر سر ٹکا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی اتنی بڑی سزا اپنے لیے تجویز مت کرو کوئی تو حل نکالو اس کے آنسو اس کی کمیز میں جذب ہو رہے تھے اب تو یقین کر لیں میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں نہ کرتا تو یوں آپ کے سامنے کھڑا اطراف نہ کرتا مگر جو کام میں نے غلط کیا ہے مجھے اس کی سزا ملنی چاہیے چاہے وہ پھر میری موت اس کی بات پوری ہونے سے پہلے اس نے دہل کر اس کے موبر ہاتھ رکھا تو پھر جانے سے پہلے میری جان لے لو ایک اور قتل کر کے جاؤ نہیں رہنا مجھے مارچ وہ شدی تڑپ رہی تھی مارچ نے اسے خود سے لگا کر زور سے خود میں بھیجتے اس کے ماتھے پر محبت بھرا لمس چھوڑا آئی ایم سوری فار ایفری تینگ مایہ کو اسے سنبھالتے کا اشارہ کرتے وہ مزید کچھ کہے بغیر وہاں سے نکلتا چلا گیا مایہ کی گرفت میں وہ مچل مچل گئی بڑی مشکل سے اس نے اسے کابو کیا دونوں رو رہی تھی چلیے کمرے سے باہر آتے وہ خود کو کمپوس کر چکا تھا وریز سے گلے ملا ان سب کا خیال رکھنا پلیس اسے ہدایت دیتے وہ متوازن چال چلتا پولیس اہلکاروں کے ساتھ وہاں سے چلا گیا ورید تو ابھی تک حقا دکا کھڑا تھا یہ پل بھر میں کیا سے کیا ہو گیا تھا وہ کمرے کی جانب بڑھا نشرا نے رو رو کر اپنا حشر کر لیا تھا آپ نے بھی کچھ نہیں کیا ورید کو اندر آتا دیکھ کر وہ بولی اس نے موقع ہی نہیں دیا ورید بے چارگی سے بولا پاگل ہے بے وکوف ہے وہ ایک نمبر کا وہ غصے سے بولی ایک بات کہوں ورید نے اس کی جانب دیکھا جو مایا کے ساتھ لگی ابھی بھی رو رہی تھی ایسے سچے انسان بہت کم دنیا میں دیکھیں آپ بہت خوش قسمت ہیں جسے وہ شخص ملا وہ سچے دل سے اس کی طریق پیان کر رہا تھا ہاں اور دیکھ لیں سچ کا کیا انجام ہوتا ہے برائی کو لوگ چپاتے ہیں اور کامیاب رہتے ہیں اس دنیا میں مگر سچ کا ساتھ دینے والوں کو سزا ملتی ہے کیسا عجیب انصاف ہے نا وہ تلخی سے بولی اللہ کوئی راہ نکال دے گا وہ اسے کھوکھلی تسلی دے رہا تھا کوئی راہ بچی ہی نہیں اب وہ کوئی راہ چھوڑ کر نہیں گیا روتے روتے یک دم اسے ملک عیاس کا خیال آیا فون فون تو میرا یک دم وہ مایا سے تیزی سے بولی مایا تیزی سے اٹھ کر اس کے بیک کی جانب بڑی جس میں اس کا فون تھا یہ لیں اسے تھمایا اس نے فورا ملک عیاس کا نمبر ملایا بھابا سین نشرا کی کال آتے دیکھ کر انہیں نے مردان خانے میں بیٹھے لوگوں کو باہر جانے کا اشارہ کیا جی بیٹے کیا ہوا فون اٹھاتے ہی اس کی روتی ہوئی آواز سنائی دی ان کا پہلا خیال ورید اور سرناب کی جانب گیا کہیں وجہت چودری نے پھر سے کوئی بار تو نہیں کر دیا وہ پریشان ہوئے بھابا سین وہ وہ پولیس آئی تھی مارچنگ کے سامنے بتایا کہ ولید کو اس نے قتل کیا آپ جانتے ہیں کیا اس نے ایسا کیا ہے وہ اب بھی بے یقین ہی تھی اس کی بات پر انہوں نے ایک گہرا سانس لیا ہاں میں جانتا ہوں اس کے اس کارنامے کے بارے میں وہ جنجلات برے انداز میں بولے اور کیا بتایا اس نے تمہیں وہ مزید پوچھنے لگے بھابا سین مارچ ایسا کیسے کر سکتا ہے اتنا پاگل ہو گیا تھا کیا وہ بھابا پلیس اسے بچا لیں وہ پلیس کے ساتھ چلا گیا ہے اس کی بچاؤ کی کوئی صورت نہیں ہو سکتی اس کا اطراف اسے سزائے موت تک لے جا سکتا ہے وہ آنسوں صاف کرتے لہجے متوازن کرتے آس سے بولی نشرا میں نے کبھی چھوٹ کا ساتھ نہیں دیا وہ ترم خان بن کر بنا کسی کے علم میں لائے جب یہ حرکت کر چکا ہے تو اسے اس کی سزا ملنی چاہیے میں ہرگز اس کے لئے کچھ نہیں کروں گا نہ ہی کر سکتا ہوں وہ غصے سے بولے بھابا سین کیس میں یہ بھی تو کہا جا سکتا ہے کہ اس نے اپنی سیلف ڈیفنس میں اسے مارا اور دنیا کی کوئی عدالت سیلف ڈیفنس میں ہوئے قتل کی سزا سزائے موت کی صورت نہیں دیتی اس کی بعد پر ان کا ماتھا تھنکا میں تمہیں کہہ چکا ہوں میں اس نالائق کے لئے کوئی جھوٹ نہیں بولوں گا تمہیں سمجھ نہیں آرہی وہ سخت لہجے میں بولے وہ آپ کو اپنے باپ کی طرح سمجھتا ہے آپ ایسے کیسے کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ان کے انداز پر ان کی سختی پر وہ حیران ہوئی بلکل ویسے ہی جیسے وہ میرے ساتھ یہ سب کر سکتا ہے میں نے بھی ہمیشہ اسے اپنا بیٹا مانا ہے اگر اس نے اس کی لاج نہیں رکھی اور میرے علمیں لائے بغیر نکل پڑا تیس مار خان بننے ان کے لہجے میں پریشانی سے زیادہ جنجلہ ہڑتی نشرا جتنا حیران ہوتی کم تھا وہ تخت دار لٹکنے جا رہا تھا اور اس کے باپ کو کوئی فرق نہیں پڑھ رہا تھا مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی کہ آپ ایسا کریں گے وہ ان کے صفحہ چٹ جواب پر ان سے خفا ہوئی اب تمہیں پتہ چل گیا نا میں اس وقت کسی ہماکت میں اس کا ساتھ نہیں دوں گا تم دونوں میاں بیوی نے میری زندگی مسئیبت ڈالنے کی ٹھان رکھی ہے تم پوچھے بغیر لوگوں کے نکاح کرواتی ہو اور وہ لوگوں کا قدل کرتا ہے اور اسے بھی لتار گئے لوگوں کا نی صرف ایک کا کی ہے وہ ان کی بات پا مارچ کے لئے سخت برا منا گئی آپ کچھ مت کریں میں خود پولیس سٹیشن جاؤں گی وہ اٹل لہجے میں بولی خبردار اب اگر تم نے ایسی کوئی حرکت کی واپس بلواتا ہوں تمہیں میں وہ اس کے راتے سن کر دھاڑے نشرا نے ان کی دھاڑ کو خاتم میں لائے بغیر فون بند کر دیا پاگل کر دیں گے یہ دونوں مجھے فون سے آتی ٹوٹو گی عواز پر وہ شدید تل ملائے گاڑی نکالو شہر جانے مجھے اپنے سامنے کھڑے ایک بندے سے بولے جی ساگ وہ موتب انداز میں باہر کے جانب لبکا اپنا فون میرے حوالے کرو گاڑی میں بیٹھتے ایک پولیس اہلکار نے مارچ کو مخاطب کیا اس نے چپ چاپ فون اس کے حوالے کر دیا انہوں نے اسے ہتھکڑی باندھنی چاہی تمہارے پاس ابھی ایسا کوئی پرمٹ نہیں جس کے تحت تو مجھے ہتھکڑی باندھ کر یہاں سے لے کر جاؤ مارچ کے بعد پر اس پولیس والے نے کھور کر سے دیکھا جب مجھ پر جرم پوری طرح ثابت ہو جائے تب میں ہتھکڑی لگوانے کو بھی تیار ہوں اپنی بات کہہ کر وہ مو دوسری طرف کیے گاڑی سے باہر بھاگتے دھوڑتے مناظر کو دیکھنے لگا نشرا کا رونہ اسے ابھی بھی بیچین کر رہا تھا تھانے پہنچتے ایک نے پولیس والے نے سختی سے اس کے بازو دھپوچ کر گاڑی سے باہر نکالا میں باہر نکل ہی رہا ہوں آرام سے وہ اپنا بازو چھڑوا کر بولا نخری ایسے دکھا رہا ہے جیسے کوئی میت جیت کر آیا ہو وہ ایک قاتل ہے تو آواز اور لہجے کو نیچے رکھ بلیس والا گاڑی سے نکلتے اس پر چلایا میری آواز بھی آپ سے نیچی ہے اور لہجہ بھی آپ سے بہتر ہے اکڑ دیکھو اس کی اندر جل تیری تو اکڑ نکالتے ہیں اس کی بعد پر مارچ اپنے مخصوص انداز میں مسکراہت دبا گیا جی چلیے اس کے انداز ان سب کو حیران کر رہے تھے یا تو قاتل مضاحمت کرتے ہیں یا پھر شمندگی سے سر چھکائے چلتے ہیں یہ اپنی طرز کا انوکھا ہی قاتل تھا جو ڈھل نہیں رہا تھا نہ غصہ کر رہا تھا پولیس اہلکار نے کون اکھیوں سے سفید شلوار کمیس میں ملبوس کون سے چلتے ہیں مارچ کو دیکھا جیسے وہ اسے لے کر ڈی ایس پی کے آفیس میں داخل ہوا مارچ کو اندر آتا دیکھ وہ اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے فوراں اسے سلوٹ کرنے لگا پولیس اہلکار حیرت سے اس مارچ کو سلوٹ کرتے دیکھنے لگے سر آپ آج یہاں کیسے مارچ نے ہولے سے اسے سلام کا جواب دیا سر یہ قاتل ہیں وہ بلی چودری والے کیس میں وہ اہلکار اس کی تصیح کرنے لگے اے بے وکوف تم چانتے ہو یہ کون ہے ڈی ایس پی نے اسے آنکھیں نکالی مارچ نے ہلکا سا مسکراتے اپنی جیب سے والٹ نکال کر اس پولیس اہلکار کے سامنے کیا جسے پکڑ کر لایا تھا سیول ڈی آئی جی مارچ ملک کارڈ اس کے سامنے کرتے ہیں مارچ نے دھورایا اس شخص کے چہرے پر ہمائیں اڑی تو دوستو کیسا لگا آج کا اپیسوڈ جلدی سے ویڈیو کو بہت سارے لائک دیں تاکہ جلدی ہی اگلا اپیسوڈ اپلوڈ کر دیا جائے اور دوستو کے ساتھ شیئر کریں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ